بسم اللہ الرحمن الرحیم علم الفقہ میں ہم پولٹیکل سائنسز سے متعلق جو سوالات پیدا ہوتے ہیں تو اس کی ہم بات کر رہے تھے پچھلے لیکچرز میں آج یہی ٹاپک ہے اور ہم اب موجودہ زمانے میں جو جو ایشوز سیاست سے متعلق جو چلتے ہیں تو اس میں علم الفقہ میں کیا کیا اس کے لئے سکولرز نے جو ریسرچ کی ہے تو وہ کیا ہے اب دیکھئے کہ آپ نے کسی بھی علم الفقہ کی کوئی کتاب جس میں اسپیشلی ایسا چپٹر ہو جو سیاست سے متعلق ہے تو اس میں یہ ترمنالوجی آتی ہے دارالاسلام دارالحرب دارالکفر اس طرح کے آتے ہیں تو یہ کیا ہے پھر اس کے بعد موجودہ زمانے میں کہ جیسے یہ ووٹ ہیں تو اس میں کیا ہمارے لئے کیا حکم ہیں بھوکھڑتال اور احتجاجی مظاہرے یہ کیا درست ہیں یا غلط ہیں تو یہ ٹاپک یہ ہے ہمارا تائیہ جنابم آپ کی برینسٹارمنگ کے سوالات یہی ارز کر دیتا ہوں پہلے تو یہ سوچئے کہ دارالاسلام دارالعرب اور دارالکفر وغیرہ اس صلاحات میں کیا حصیت ہے اس کا مطلب کیا ہے اور اس میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا یہ اب آپ کے لئے سوال ہے اب خود بھی سوچ لیجئے ووٹ کی شریح حصیت کیا ہے کیا ووٹ دینا اور لینا کیا درست ہے یا نہیں ہے کیا اس میں کوئی قرآن اور سنت میں کوئی حکم ہے کیا نہیں ہے بھوکھڑتال کیا جائز ہے یا نہیں ہے اسی طرح احتجاجی مظاہروں میں شرکت کرنا کیا درست ہے یا نہیں ہے تو یہ سوالات ہے تو آئیے جناب آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں تو آپ اس میں مختلف سکولرز نے جو جو کام کیا ہے تو وہ ارز کر دوں اچھا یہ میں ارز کر دوں کہ علم الفقہ جو ہے اس کی نیچر یہ کہ قرآن اور سنت میں جو احکامات ہیں وہ تو کنفرم ہے دین کا حکم اب ہوتا کیا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف ایشوز کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں تو پھر مختلف جو علم الفقہ کے سکولرز وہ اس میں سوچتے ہیں غور کرتے ہیں یا کیا درست ہے یا نہیں ہے تو وہ اس میں پھر قرآن اور سنت سے اگر جواب مل جائے تو پھر تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں ہوتا تو پھر وہ خود اس میں اشتہات کرتے ہیں اور اشتہات کر کے ایک سجیشن کے طور پر معاملہ بدے دیتے ہیں یہ آپ سے میں ارز کر دوں کہ جناب کھلے ذہن سے سوچئے گا چاہے اختلاف ہو یا نہیں اور اشتہات کا طریقہ یہی ہوتا ہے پہلے تو ایشو دیکھ لیں کہ کیا کوئی دین سے متعلق بھی ہے یا محض کوئی دنیاوی معاملہ ہے اپنے بینفٹ اور تاثب کو چھوڑ دیں فرقہ واریت کو چھوڑ کر کلے ذہن سے سوچئے پہلے قرآن اور سنت میں سٹڈی کریں اگر تو جواب مل گیا یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اگر نہیں ملے احادیث ہیں بہت سی تو احادیث کے اندر کوئی مل جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مل جائے یہ چیک کر لیں کہ وہ آثینٹک حدیث ہے یا نہیں ہے تو وہ اگر آثینٹک ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کے رسول نے یہاں پہ فرمایا تو اسی پہ عمل کریں وہ بھی نہ ہو تو پھر مختلف سکالرز نے جو بھی کام کیا ہے انہوں نے جس ویسس پہ جن ریزنز کی بیسس پہ بات کی ہے اس کی کمپیرٹیو سٹڈیز کیجئے اور کمپیرٹیو سٹڈی کرتے ہوئے مختلف سکالرز نے جو جو ریزنز بیان کی ہیں انہوں نے اس کے لحاظ سے اب میچ کریں اور پھر آپ کو خود ذہن آپ کو بتا دے گا کہ جناب یہ اس میں پوائنٹ اف یو یہ درست ہے تو جناب یہ ہے تو آئیے اب ہم دار الاسلام دار الہرب اور دار الکفر یہی سے ہم بات کرتے تو علم الفق کی کتابوں میں دار الاسلام اس ملک کو کہتے ہیں کہ جہاں دستوری طور پر اسلامی قوانین اور احکام نافذوں شاعر اسلامی کا غلبہ اور اس ملک کے قائدین اور حکام مسلمانوں یعنی سمپلی وہی اب کہلیں کہ جو مسلم کنٹریز ہیں تو اس کو دار الاسلام کہتے ہیں اور پھر یہ بھی ہے کہ وہ مسلمان ہیں لیکن دین کوئی اہمیت نہیں دیتے تو پھر وہ دار الاسلام تو نہ بنانا دار الاسلام وہی بنے گا کہ جو حکومت اللہ تعالیٰ کے حکامات کے مطابق عمل کر رہے ہو تو یہ دار الاسلام ہوتا ہے اب آئیے دوسری ٹرمنالوجی دار الحرب دار الحرب کہتے ہیں ایسے غیر مسلم ملک جس کی حکومت مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار ہو یعنی جسے جنگ ہو رہی ہو ان کے مال و عملاق اور ان کی جان کو ختم کرنے یا نقصان پہنچانے کے دربے ہو اور وہاں اسلامی دعوت کو ممنوع قرار دیا گیا ہو تو اس کو دار الحرب کہا جاتا ہے اب دیکھیں کہ یہ علم الفق کے جو سکولرز اب سے بارہ تیرہ سو سال پہلے جو گزرے ہیں انہوں نے یہ ٹرمنالوجی کیے کہ ان کے زمانے میں یہ بہت کومن یہ ایشوز تھے تو اس لئے انہوں نے یہ ٹرمنالوجی انہوں نے اس میں یہ تیار کیا دار الحرب ہوا ہے کہ جہاں پہ دین اسلام پہ پابندیاں ہوں اور پھر ساتھ وہ جنگ کرنے کے لئے تیار ہو یہ جنگ کر رہے ہو یعنی نہ بھی کیا لیکن ابھی وہ تیاری کر رہے ہو تب بھی دار الحرب بن گیا اور دار الکفر یہ ہوتا ہے کہ ایسا ملک جس میں اسلام پر پابندی اور اسلام قبول کرنے پہ قتل کیا جائے چاہے وہ جنگ نہ بھی کر رہے ہو لیکن اپنے ملک میں وہ اسلام کے میسج کو پہنچانے سے روک دیں اچھا اب آپ کہیں گے آج کل تو یہ نہیں ہو سکتا یہ بہت ٹھیک ہے لیکن پھر بھی کچھ ایسے ملک ہیں لیکن اب اللہ تعالیٰ نے چلے ایسے اسباب بنا دیئے کہ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے قرآن اور احادیث اور سنت یہ سب آپ پہنچا سکتے ہیں یہ میسج ای میلز کے ذریعے فیس بک کے ذریعے وہ کر سکتے ہیں لیکن فرض کریں ایک ملک میں یہ بھی پبندی کر دی جائے اور اس چیز کو پورے جتنے بھی دین سے متعلق جو جو بھی معاملات ہو رہے ہوں ساری ویب سائٹس کو بلوگ کر دیں تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دارال کفر بنا یہ تو تو اس طرح سے یہ بنا اچھا پریکٹیکلی دیکھیں آپ سے کوئی زیادہ عرصہ نہیں آپ سے کوئی تیس چالیس سال پہلے کے زمانے میں رشیہ کوئی دیکھئے تو رشیہ میں مذہب پہ مکمل پابندی تھی صرف اسلام پہ نہیں بلکہ کرسچینٹی پہ بھی بڑی پابندی کر دی گئی تھی انہوں نے جب یہ سوشلزم تھا وہاں پہ تو انہوں نے تو یہ کیا ہوا تھا کہ مسجدیں چارچ سارے بند کر دیا تھے اور ایون قرآن مجید کو رکھنے پر بھی جرم قرار دیا ہوا تھا لیکن پھر بھی جو مسلمان وہاں تھے انہوں نے قرآن مجید کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا چھپا کے اور گھر میں ہی پڑتے ہوتے تھے تو یہی تھا لیکن اس کی کوئی ایڈوکیشن اور سب کو انہوں نے روک دیا گیا تھا تو اس کو کہلیں دارال کفر بلکہ دارال حرب بھی پھر یہ بنا کہ انہوں نے جب حملے کیے مسلم ممالک میں خاص طور پر مسلم ممالک جیسے مثال کے طور پر تاجکستان اسبکستان اور پھر اس کے بعد افغانستان یہاں آیا تو تبھی پھر مسلمان بھی پورے ملکوں سے وہ نکلے اور انہوں نے پھر ریشیا سے یہ جم کی تھی تو یہ ایک 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 ایگزیمپل اچھا پھر ایک ترمنالوجی ہے دارالامن ایسا ملک جس کی حکومت اور نظام اور انصراب غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہو لیکن وہ مسلمانوں کے ساتھ امن کا معایدہ کر چکی ہو اور وہاں مسلمانوں کو شاعر اسلام بجا لانے کی ازاد دی ہو اچھا شاعر کیا ہے کہ انڈیکیٹرز ہیں مثال کے طور پر مسجد بنانا یہ ایک ایگزیمپل ہے اب قرآن مجید پڑھانے کا کوئی انسٹیٹیوٹ اب بنا دیں تو یہ بھی ایک ایک ایگزیمپل ہے شاعر ہے ایک انڈیکیٹرز ہیں کہ یہاں پہ اسلام کی آزادی ہے اسے دارالامن یا دارالعہد یعنی معایدے والے ادارے جس میں ایسے ملک جہاں پہ معایدے کیے گئے ہوں اس کو کہتے ہیں اس کی اب آج کل تو آل مستمامی غیر مسلم ممالک ایسے ہی ہیں جس میں آپ کو مکمل آزاد دی ہے جیسے امریکہ ہے کینیڈا ہے یوکے ہے پھر اسی طرح جرمن ہے یا اور اس طرح اور بہت سے ملک ہیں کہ جہاں پہ لیکن کچھ ملک سٹل ایسے ہیں کہ جو ابھی تک دارالکفر پہ ہیں کہ جس میں اسلام پہ پبندی کی گئی ہوئی ہو اس کے لیے آپ ایگزیمپل میامار کو اب دیکھ لیجئے اچھا فرانس میں کافی حد تک نائنٹی پرسنٹ تک آزادی ہے لیکن کچھ ایسے انڈیکیٹرز ہیں جس کو آپ شائر اسلام کہتے ہیں تو اس پہ کچھ پابندی کی گئی ہے یا اسی طرح اسرائیل میں بھی کچھ ہے تو یہ آپ ایگزیمپل میں کہہ سکتے ہیں لیکن وہ بھی ہنڈرڈ پرسنٹ سارے انڈیکیٹرز کو نہیں وہ بند کر رہے لیکن کچھ کھل لیں لیکن کچھ پہ پابندیاں کی گئی تو یہ ایک ایگزیمپل تو اب آئیے جناب اس پہ کیا کرنا ہے اب یہ سوال دار الحرب اور دار القفر دار القفر کا حکم یہ ہے کہ اہل ایمان ہجرت کرے تاکہ اپنے ایمان کو بچا لیں اور دار الحرب کا حکم یہ ہے کہ اہل ایمان ہجرت کرلیں تاکہ اپنی جان مال آبرو کو بچا سکے اس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے زمانے میں یہی واقعہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ کی دعوت جب پھیلا رہتے تو اس زمانے میں یہ ایک بالکل دار الحرب جیسی بلکہ دار القفر جیسی سیچویشن بنی ہوئی تھی کہ وہ جو بھی ایمان لاتے تھے تو ان پہ تشدد کیا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم پہ بھی انہوں نے فیملی ان کے پیرنٹس وہ کرتے رہے اچھا جو غلام تھے تو ان پہ تو بہت زیادہ تشدد جسمانی تشدد بھی چلتا رہا تھا سلسلہ تو یہی اللہ تعالی نے قرآن مجید میں حکم ہوا کہ بھی آپ حجرت کریں اور پھر وہ حبشا جو افریقہ میں چلے گئے تھے اچھا پھر اس کے بعد جب مدینہ منورہ میں ایک بالکل آزادی مل گئی تو اس وقت رسول اللہ کو بھی حکم ہوا کہ آپ چلے جائیں اور آپ مدینہ منورہ میں چلے جائیں اور صحابہ اکرام بھی سب کے سب چلے گئے دوسرے اور قبائل کے لوگ جو بھی ایمان لاتے تھے تو انہیں حکم یہی حیدہ کے رکن ممالک جنہوں نے بین الاقوامی معاہدہ ایک امن کا جس کو انٹرنیشنل ٹریٹی آف پیس پر سائن کر چکے اور اس کے پانسدار بھی ہیں عمل بھی اس پر کر رہے ہیں تو یہ سارے پھر دار الامن بنتے ہیں مثال کے طور پر امریکہ میں کینیڈا میں پھر تو یہاں پہ حجرت فرض نہیں ہے لیکن پھر بھی ان ممالک میں ذہنی طور پر منفی اثرات تو آ سکتے ہیں اس لئے بہتر ہے کہ حجرت کری لیں تب آپ کہیں گے حجرت ہم کہاں سے کریں کہ ہمیں کہاں سے کسی اور ملک ہمیں کہاں سے ویزا ملے گا تو یہ ایک بہتر یہ کوئشن ہے تو آئیے جناب ہم اس کی قرآن مجید سے ہی ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ جہاں پہ یہ حکم ہے تو وہیں پہ ہم یہ پوری دسکشن وہیں سے کرتے ہیں سورة النساء میں مثال کے طور پر یہ پورا حکم اس طرح سے ارشاد ہوئے یہ وہ سورة النساء اس زمانے کی سورة ہے کہ جب مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کی حکومت بن گئی تھی اور آپ وہاں پہ پورا معاملہ پوری دعوت پورے قبائل تک پہنچا رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللذین تب وفاہم الملائکت ظالمین انفسہم قالوا فی ما کنتم قالوا کن مستدع فی فی الارد قالوا علم تکل ارد اللہ واسعت فت فت حاج رو فی ها فولائی کا معواہ جہنم وساعت مسیرہ اس موقع پر بھی جو لوگ ان شہنوں یا گاؤں تھے نکلنے کے لئے تیار نہیں جہاں انہیں دین کے لئے ستایا جا رہا انہیں بتا دیجئے رسول کہ جن لوگوں کی جان فرشتے اس حال میں قبض کریں کہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال کر وہ اپنی جان پر ظلم کر رہے تھے تو ان سے پھر فرشتے پوچھیں گے بھی یہ تم کس حال میں پڑھے رہے وہ جواب دیں گے کہ ہم تو اس ملک میں بلکل بے بس تھے فرشتے کہیں گے کیا اللہ تعالیٰ کی زمین ایسی وسیع نہیں تھی کہ آپ اس میں ہجرت کر لیتے یہی لوگ ہیں جس کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے کہ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام کے زمانے میں مختلف قبائل مکم کرمہ میں بھی کچھ اور علاقوں میں بھی وہ ایمان لاتے تھے تو ان پہ تشدد کیا جاتا تھا تو ان کے لیے پھر یہی اللہ تعالیٰ کا میسج جائے کہ بھی آپ کے لیے زمین کھل دیئے آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آ جائے اور یہ فرشتے بھی آپ سے یہی پوچھیں گے اس میں آپ کا انتقال ہو گیا تو پھر یہ پوچھیں گے آپ سے کہ بھی آپ نکلے کیوں نہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں پہ پرزیکیوشن ہو رہی ہو جہاں پہ دین پہ پابنیاں کی جا رہی ہوں تو پھر وہاں پہ حکم یہی ہوا کہ بھی آپ حجرت کرے اب آپ کے ذہن میں سوال ہو گا کہ جی آج کل کیسے ہو اس کو ہم بعد میں بات کرتے پہلے قرآن وزید میں پڑھ لیں پھر اس کے بعد میں ارز کرتا ہوں کہ آج کے زمانے میں ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے بعد اللہ نے ایک exception بھی دے دی اگلی آیات میں ہاں وہ مرد خواتین اور بچے جو فی الواقع بے بس ہیں اور نہ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں نہ راستہ پاتے ہیں ان کے لئے توقع کہ اللہ ان سے درگزر فرمائے گا بے شک اللہ معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا تو یہ اس میں exception بتا دی کہ آپ لوگ ہجرت کریں اللہ نے یہ حکم دیا رسول اللہ نے سار قبائل میں یہ میسج بھی پہنچا دیا اللہ کا تو وہ کریں پھر بتا دیا کہ اگر کوئی ایسے مرد ہوں خواتین بچے جو اس طرح نکل دی نہیں سکتے تو ان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں اللہ سب محف کر دے گا کوئی ایشو نہیں پرابلم اس کے ساتھ مزید فرمایا وَمَنْ يُحَاجِر فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِد فِي الْأَرْضِ مُرَاغَفًا مُرَاغَمًا قَسِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُج مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعْ عَجْرُهُ اللَّهِ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا الرَّحِيمًا یہ لوگ گھروں سے نکلیں اور مطمئن رہیں کہ جو اللہ تعالی کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ کے لئے بڑے ٹھکانے اور بڑی گنجائش پائے گا اور جو اپنے گھر سے اللہ تعالی اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے لئے نکلے پھر اسے موت بھی آ جائے تو اس کا عجر اللہ تعالی کے ذمہ کنفرم ہو گیا ہے اللہ تعالی بخشنے والا اس کی شفقت ہمیشہ کے لئے تو یہ اللہ تعالی نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاں جہاں پہ بھی پرزی کشن ہو رہی تھی تو ان سب کو بتا دیا کہ بھی آپ ہجرت کریں اور بیچ میں اگر فوت بھی ہو گئی بیچ میں تب بھی اللہ تعالی کے ہاں پورا عجر آپ کے لئے کنفرم ہو گیا ہے اور بے فکر رہیں مدینہ میں آپ پہنچیں گے تو آپ کو ایک پورا سکون اور امن مل جائے گا اور اس سے پہلے حبشہ میں جو ایریٹیریا اور سوڈان کا ایریہ تھا تو وہاں پہ بھی وہ گئے صحابہ کرام اور ان کو بھی پورا امن اور سکون کے ساتھ دین پہ وہ عمل کرنے لگے تھے تو یہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو یہ اس زمانے کی بات تھی تو اب آپ کا وہی آئے گا کہ آج کل کیا ہو تو اس کے لئے پچھلی صدی دیکھ لیجئے کہ ریشیا میں جب پرزیکوشن ہو رہی تھی سوویت یونین میں چائنہ کے بھی علاقے میں وہاں ہو رہی تھی پرزیکوشن لیکن چلیں پھر بھی کسی اب تک انہوں نے دین پہ کوئی ایسی پابندی نہیں کی گئی تھی تو اس زمانے میں ہوا یہ کہ بہت سارے جو بھی اہلِ ایوان اور جو دین پر اپنے عمل کرنا چاہتے تھے تو وہ اپنے ملک میں تاجکستان اسبکستان کرگیزستان ان سب ملکوں سے حجرت کر کر کے اب ان کو جگہ پھر اللہ تعالیٰ نے بنا دی تھی ان کے لئے بنائی تو پھر کہاں ہوا معاملہ کہ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ ہیں خود آج کل کہ پاکستان اور انڈیا میں بہت سے لوگ ہیں کہ آپ خود اپنی سوچکتے ہیں این ممکن ہے کہ آپ کے دادا جی پردادا جی وہ کہیں تاجکستان سے آئے تھے وہ ان سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس سمانے میں بھی یہ کر دیا اچھا پھر اسی طرح بہت سے لوگ یہ میں نے پریکٹیکلی دیکھا سعودی عرب میں بہت سارے لوگ جو تاجکستان ازبکستان کے لوگ ہیں وہ سیٹل ہیں وہ ان کو نیشنالیٹی بھی مل گئی تو وہ رہ رہے ہیں وہاں پہ اچھا پھر آپ کہیں گے کہ پھر تو انڈیا سے بھی ایک بار ہجرت کی تھی 1919 میں اور وہ افغانستان گئے تھے لیکن وہ ان کو کوئی جگہ نہیں ملی اور وہ نکل کے آگئے اور اپنی پوری جو کچھ بھی ان کے ایسٹ سے سبزایا ہو گئے اور بہت سے لوگ جان بھاگ بھی ہو گئے تو یہ معاملہ ہوا تھا وہ ہوا تھا لیکن یہ دیکھئے کہ انگریزوں کی حکومت جب ہو رہی تھی انڈیا میں تو انتے مذہبی طور پر کوئی پابندی نہیں کی گئی تھی یعنی مسجدیں بھی بن رہی ہیں مدارس بھی بن رہی ہیں وہ چل رہے تھے پر صرف وہی معاملہ ہوتا تھا کہ بھئی آپ لوگ اپنے رہیں اس میں ہم انتے ہیں اگر حکومت کے خلاف یا انگلینڈ کے خلاف کچھ کریں گے تو وہاں ایکشن ہو بس اتنا ہی ہوتا تھا تو لیکن وہ ظاہر ہے کہ یوں ہی کہہ لیں کہ ایک اشتحاد کی غلطی کچھ سکولرز گئی تھی کہ نہیں جی یہ تو دارالحرب بن گئے اب نکلو یہاں سے تو وہ نکلنے کے لئے گئے تھے لیکن اس کے بعد پھر کوئی ان کے لئے وہ پھر یہ پورا رستہ نہیں ملا پھر یہ بھی ہوا نا پھر تو یہ غلطیوں کو اس کا مطلب ہے کہ چیک کر لینا چاہیے اشتحاد کرتے ہوئے پہلے ری چیک کر لیں ہر چیز کو معاملات کو اگر دین پہ پابندی نہ ہو تو پھر آپ پہ ہجرت کا کوئی فرض نہیں اور اگر آپ پہ پابندیاں لگی ہیں تو پھر ہجرت ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالی نے ایکسپشن دے دی کہ خواتین بچے مرد بھی اگر بلکل پھنس گئے ہیں کوئی ان کو رستہ ہی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالی پھر چھوڑ دے گا معاملے کو تو یہ بھی ہے تو جناب یہ اب ہجرت کی یہ پوری بات ہے یعنی اس کا اصول خود قرآن مجید میں مل گیا تو بات یہ ہے اب آئیے ووٹ کی طرف ووٹ کی شریع احسیت کیا ہے اچھا پہلے تو لیڈرز کی ذمہ داری سکولرز نے جو سجیسٹ کی ہیں ایک تو یہ کہ مسلمان لیڈر کو چاہیے کہ وہ الیکشن میں کڑے ہو کر جائز اور ناجائز کی پرواہ کیے بغیر عمل نہ کرے یعنی جو بھی مسلمان لیڈر ہے جو سیاست میں آیا ہے تو اس کے لیے یہ بالکل درست نہیں ہے کہ جائز ناجائز پہ پرواہ کیے بغیر ہی عمل نہ کرے بلکہ دیکھیں کہ اللہ تعالی کے دین میں کیا حکمات ہیں کیا نہیں ہیں اور اس لحاظ سے پھر وہ ڈیسینل ہیں جھوٹ فریب دھوکہ اور جھوٹے وعدے سے کلی اشتناب کرے یعنی یہ نہیں کہ وہ فراڈ کر کے آجیں ہم تو بڑے مذہبی لیڈر ہیں ہم تو اسلامی انقلاب کر رہے ہیں اور اس کے لیے لیکن ایکچولی کچھ نہیں کر رہا تو یہ نہیں ہونا چاہیے محض مالی منفیت کوئی اپنے فائنینشل بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے دنیاوی لذت اور ایک جاہِ تلوی کی جذبے سے کھڑا نہ ہو کسی سے دبکر غیر اسلامی طریقے کو اختیار نہ کرے فرقہ پرست اناثر اور بد کردار لوگوں سے بالکل گٹ جوڑ نہ کریں ان سے اور ان کا مقصد صرف اور صرف قوم اور ملت کی خدمت کرنا ہو مظلوموں کی مدد کرنا ہو نجائز مقدمات میں فسے لوگوں کو باعزت بری کرنا ہو اور حاصل لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے ہو اگر یہ نیت ہے تو پھر ٹھیک ہے پھر وہ الیکشن میں آ جائیں اور اگر نہیں ایسے کر رہے ہیں یعنی ان کی نیت ہی بس صرف یہی ہو کہ بس یار حکومت میں چلو ہم پارلیمنٹ میں آ جائیں کچھ نہ کچھ ہمیں بینیفٹ مل جائے وہ اپنی بینیفٹ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ کہ پھر وہ خلوص ان کے ہاں نہیں ہیں پھر تو آپ سمپل ہی کہہ لیں کہ بھی منافق ہی ہوئے نا پھر تو یہ ہی کہہ سکتے ہیں زیادہ اچھا ووٹر پہ کیا ہو کم اچھا یہ میں ارس کرتا ہوں لیڈرز کے لیے ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک صاحب وہ آئے مدینہ منورہ میں اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جی مجھے بھی حکومت کے کوئی بڑی زمیداری دیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے یہ پتہ چلتی تھی انفرمیشن آپ کو پتہ تھا کہ یہ بندہ مخلص نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ بھئی جو اسپیشل مانگتے ہیں نا تو ان کو ہم یہ نہیں پھر زمیداری نہیں دیتے یہ ایک حدیث میں ایک سینیریو بھی ملتا ہے اس کا مطلب یہ ابو بکر عمر علی عثمان طلحہ زبیر رضی اللہ عنہ ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریسپانسیبیلٹیز دی تھی اور بلکہ وہی نہیں انسار میں سے دی یعنی پھر یہ بھی تھا کہ انسار کے جیسے اب جیسے یمن میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت بن گئی تھی تو وہاں اس کے گورنر یا آپ کہہ لیں کنسلٹنٹ کے طور پر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ چلیں ان کی ٹریننگ کریں گے ایکسپلین کریں گے تاکہ وہاں پہ حکومت کو صحیح طرح سے چلا لے ہو اور علی رضی اللہ عنہ کو بھی اسی رسپانسیبیلٹی کے لیے وہاں پہ بھیجا تھا کہ مختلف علاقے تھے اور مختلف قبیلے تھے یمن کے تو مختلف علاقوں میں رسپانسیبیلٹی دے سکتے لیکن جو ایک اپنی نیت کے لحاظ سے جن کی نیت آپ کو لگے کہ یار کوئی ایسا ایک انڈیکیٹر ہے تو پھر ایسے کو نہ دیں بلکہ ایسے لوگوں کو دیں رسپانسیبیلٹی کے جو واقعی خلوص کے ساتھ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اب آئیے ووٹرز کے لیے اب اس کے لیے قرآن مجید میں بھی کچھ ہمیں جواب مل جاتا ہے تو وہیں سے دیکھ لیے سورة النساء میں ہے ایل ایمان انصاف پر قائم رہیے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی گواہی دیتے ہوئے اگرچہ یہ گواہی خود آپ کی ذات آپ کے والدین اور آپ کے رشتہ داروں کے خلاف ہی پڑے امیر ہو یا غریب اللہ تعالیٰ ہی دونوں کو زیادہ حق دار ہے کہ اس کی شریعت کی پبندی کی جائے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہدایت کو چھوڑ کر اور آپ خواہشوں کی پیروی نہ کیجئے گا کہ اس کے نتیجے میں حق سے ہٹ جائیں گے یاد رکھئے گا کہ اگر حق اور انصاف کی بات کو بگاڑنے یا بطور فراڈ اس سے پہلو بچانے کی کوشش کریں گے تو اس کی صدا لازمان پائیں گے اس لیے کہ جو کچھ آپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے تو بھی وارننگ بھی کرتی تو اس کا یہ تو لیڈرز کے لیے یہ اصل میں حکم آیا کہ بھی خلوص کے ساتھ اور بالکل عدل کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے لوگوں کی خدمت کو اور جو بھی گواہی آپ نے دینی ہے تو پھر چاہے آپ کے اگیسٹ ہی چل رہا ہوں ماننا تب بھی آپ نے بالکل انصاف پہ ہی رہنا آپ نے حکم یہ ہے اور نہیں ہوا تو پھر جوتے پڑھیں گے تو یہ اب دیکھئے کہ یہ لیڈرز کے لیے بھی یہی حکم ہے اور ووٹرز کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ووٹرز بھی دیکھیں کہ بھائی جن کو بھی آپ کے الیکشن میں جو حضرات بھی آئے ہیں تو آپ ان کو ری چیک کر لیں دیکھ لیں ان کے انڈیکیٹرز آپ کو مل جائیں کہ جناب اگر وہ واقعی مخلص ہیں تب ان کو ووٹ دیں ورنہ نہ دیں سمپلی یہی ہے چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو چاہے آپ کا دوست ہو چاہے آپ کا یا آپ کو کوئی بڑا بینفیٹ مل رہا ہو اس میں اب انفورشنیٹلی ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے ووٹ ہی کیا بلکہ اجتماع کے لیے وہ کوئی نہ کوئی فنڈ سیاستدان دے رہے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں تو چلو کھانا ہی ان کو دے رہے ہوتے ہیں تو لوگ غریب لوگ وہ بیچارے ہیں ان کے اجتماع میں صرف اسی لیے آ جاتے ہیں کہ چلو کھانا کھا لیں بس یہ تو بھئی یہ نہ لیں اجتماع میں جائیں ورنہ نہ جائیں کیا ضرورت ہے سمپلی اس کا اب خود دیکھ لیجئے کہ جو بھی انصاف پر قائم رہے کہ وہ خود اپنے اگینسٹ بھی یا اپنی پارٹی کے اگینسٹ بھی اگر وہ ووٹ دے رہا ہے جو چیز بھی غلط ان کو لگے تو اس کے اگینسٹ بھی پھر وہ ووٹ بھی دیں وہ یہ نہ ہو کہ وہ جناب ان کی پارٹی کے جو ہیڈ ہیں تو وہ جو حکم دیں چاہے وہ سچائی ہے یا جھوٹی بات ہو یا فراڈ ہو سب میں جناب ووٹ وہ بھی کیا جا رہے ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں تو یہ چیز نہ ہو تب کہیں گے یہ پریکٹیکلی تو ہوتا ہی نہیں تو نہیں ہوتا تو پھر اس کو چھوڑ دیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ہر تک پہنچا دیں پس that's it آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی اور کوشش یہی کریں کہ اگر کوئی مخلص آپ کو سیاستدان مل جائیں تو بس انہی کو ووٹ دیں کسی اور کو نہ لیں اب کون مخلص ہے اس کے لئے میں نہیں کہتا simply اس کے لئے یہی ارز کرتا ہوں کہ جناب انہوں نے سچ مچ آپ تک آپ کے علاقے میں کیا خدمت کی ہے انہوں نے آج تک وہیں سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ اگر ہے تو واقعی خلوص ہے ورنہ نہیں یہیں سے آپ کو پتا چل جائے گا اب ووٹرز کی ذمہ داری مزید آپ دیکھئے کہ ووٹ کی حیثیت گواہی سفارش اور وقالت اسی طرح کی ہے یہ چیز تو قرآن اور سنت کی روح سے یہ واضح ہے کہ ناہل ظالم فاسق اور غلط آدمی کو ووٹ دینا ہی گناہ عظیم ہے یہ حقیقت ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا کسی میں اسی طرح ایک اچھے نیک اور قابل آدمی کو ووٹ دینا ہی ثوابہ بلکہ فرض بھی ہے کہ لازمی کریں ان کو دیں تاکہ نیک لوگی آپ کی حکومت میں آئیں سچی شہادت کو چھپانا حرام اور گناہ ہے قرآن مجید میں یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا ہے شہادت کو نہ چھپائیے گا اور جو چھپائے گا تو اس کا دل گناہ گار ہے یہ صورت البطرہ میں اور یہ تو ہے تو اس سینریو میں کہ آپ گواہ ہیں اور کسی کی وہ پروپرٹی کے معاملات میں عدالت میں جانا پڑ رہا ہے تو پھر فرمایا کہ پھر لازمی آپ جا کے وہاں پر پوری شہادت وہاں پہ آپ دیں جو کچھ آپ نے اصل انفرمیشن جتنی آپ کو پتا ہے وہ ساری دیں آپ جا کے تو وہی سے یہ پتا چلتا ہے کہ پھر ٹھیک ہے بھئی جو بھی آپ کو ووٹ میں جو بھی مخلص لوگ آپ کو ملیں انہی کو آپ لازمہ دیں تاکہ وہی لوگ چلو اور کچھ نہیں آپ کی چانس تو آ جائے گا کہ اتنا چانس نہ بھی وہ الیکشن میں نہ بھی جیتے تو تب بھی آپ کو اجر تو مل جائے گا جو آپ نے ایفٹ کی ہے ووٹ اس شخص کو دیجئے کہ جو سب سے زیادہ صلاحیتیں اور دیانتداروں ووٹ ڈالنے میں احتیاط سے کام لیں غلط جگہ مہر وغیرہ نہ لگے یعنی یہ نہیں کہ آپ کسی وہ خود بغیر سوچے سمجھے ٹھک کر کے بس صرف وہ جناب کسی نہ کسی نشانی پر لگا دیں نہیں جی سوچ لیں کہ جس بندے کو آپ ووٹ دے رہے ہیں تو وہ بندے کیا ان میں صلاحیتیں ہیں کیا وہ دیانتدار ہیں ایتیکلی کیسے آدمی ہیں تب ہی دیں پر نہ نہ دیں با مشورے سے خوب سوچ سمجھ کر ووٹ دیں محض اپنے تعلقات یا غیر شریع دباؤ سے متاثر ہو کر ہرگز ووٹ نہ دیجئے گا جس امیدوار سے نقصان پہنچنے کا غالب اندیش اس کو تو ہرگز ووٹ نہ دیجئے گا اور اسپیشلی یہ ضرور یعنی ری چیک ضرور کر لیا کریں جن کو ووٹ دینے جا رہے ہیں کہ واقعی مخلص ہیں اور اپنی بینیفیٹ یا اپنی پارٹی یا اپنے فرقے کے جو ہیں ان کے لحاظ سے نہ دیں بلکہ یہ دیکھیں کہ واقعی کتنا خلوص ہے ان صاحب میں انہوں نے کتنی اب تک خدمت کیا کی ہے یعنی یہ ظاہر ہے کہ وہ بھی امیر لوگ ہوتے ہیں تو انہوں نے کتنی لوگوں کی کیسی خدمت کی ہے اس کو بھی آپ دیچیک کر لیا کریں اگر تمام امیدواروں کے حالات یقصہ ہوں تو پھر جس سے زیادہ فائدہ کی امید اور کم نقصان کا اندیش اس کو ووٹ دیں پھر ٹھیک اگر سارے اچھے لوگ ہیں سارے نیک لوگ ہیں تو ٹھیک ہے پھر آپ دیکھ لیں کہ جس میں صلاحیت زیادہ اچھی ہے ان کو دیں آپ روپیہ اور کسی مال لے کر کسی کو ووٹ نہ دیں کہ یہ ایک بدترین رشوت اور حرام ہے کوئی آپ کو پیسے دے کے اب یہ فلانے کو دے دینا اتنے پیسے دوں گا تو یہ پھر نہ کریں یہ تو رشوت ہی ہوگی کہ وہ پھر اس کا مطلب ہے وہ بندہ ہی اس میں خلوص نہیں ہے اس آدمی میں تب ہی آپ کو پیسے دینا فرقہ واریت متعصب پارٹی اور جتھے کی جہالت کی طاقت کے لئے ووٹ نہ دیجئے بلکہ صرف خلوص کے لحاظ سے ہی آورٹ دیجئے گا تو مشورہ یہی اچھا اس میں کسی بھی سکولر کہ ہاں آپ کو کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا سب قرآن مجید کی آیات کا امپلیکیشن وہی سمجھ رہے ہیں سب بھی سمجھ رہے ہیں اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں اچھا آپ دیکھئے کہ یہ جہالت ہے یہ کیا ہے اور یہ تو ہمارے ہاں جہالت سمپلی اردو میں ہم کہتے ہیں کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے یہ وہ بات نہیں ہے جہالت یہ عربی میں جو قرآن مجید میں جو لفظ آیا ہے جہالت کا وہ یہ تھی کہ ہر قبیلے کے بندے اپنے ایسے غلام بن جاتے ہوتے تھے کہ وہ ان کے لیڈر جو کہہ رہے ہیں چاہے وہ سچائی کی بات کر رہے ہیں تو یہ بھی سچائی کی کریں گے اگر برائی کی کریں گے تو یہ بھی برائی کریں گے تو یہ جہالت تو اس کے لئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کو سکھایا سمجھایا اب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ وہ ہی سمجھ سکے کہ جو لمبے عرصے تک آپ سے سیکھتے رہے اب یہ ہوا تھا کہ جو بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری حصے میں جو ایمان تو لیا ہے لیکن ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی تھی تو وہ اپنی جہالت میں رہے یا چلو ہو سکتا ہے کہ جو ایمان لیا ہے وہ تو آپ کے پاس آئے کچھ عرصہ کچھ دن تک رہ کے سیکھ لیا تو انہوں نے نہیں کیا لیکن اور بہت سے لوگ جو اپنے گھر میں بیٹے ایمان لے آئے تھے لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے تھے ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے پھر یہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوراں بعد ہی انہوں نے یہ کر دیا تھا نہیں جی ہم تو حکومت کو زکاة نہیں دیں گے اس پھر حکومت نے ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کی حکومت تھی انہوں نے بقاعدہ ایک ایکشن کیا پھر اس میں اچھا کچھ ایسے جہالت یہ بھی ہوئی تھی کہ ایک بندے نے یہ سوچا کہ یار یہ سیاست میں بڑا فائدہ ہے نبوت کا چلو جو اس نے اپنے آپ کو نبی قرار دے دیا اور اس کے جتنے بھی اس کے قبیلے کے اور اسے ملتے جلتے جو بھی ان کے دوست قبیلے تھے ان سارے کے لوگ ان کے مرید بن گئے تھے اس سے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے ایک بقاعدہ ایکشن ان پہ بھی کیا تھا تو یہ ایک ایک ایگزیمپل ہے تو یہ جہالت کی ایک ایگزیمپل ہے تو یہ آپ کو سیاست میں بہت نظر آئے گی اس سے ہمیں بچنا ہے اب آئیے اگلا سوال بھوک ہڑتال کیا درست ہے کہ نہیں تو بھی ہڑتالوں سے بچنا ہی چاہیے اس سے کوئی فائدہ نہیں ملتا احتجاج کرنا ہے تو کسی انسان یا جانور پر کوئی تکلیف یہ حرام ہے ہمارے لئے اس کے لئے سعی بخاری کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ آپ کر سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ساری رات قیام اور مسلسل روزے رکھا کرتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا تو آپ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا بھی ایسا مت کریں کیونکہ یہ عمل آنکھوں کی کمزوری اور بدن کی کمزوری کا باعث بن سکتا ہے کہ بھی آپ اتنے مسلسل روزی دیلی روزے اور دیلی رات میں آپ عبادت ہی کر رہے ہیں تو اس سے آپ کے جسم میں آپ کی صحت جو خراب ہوگی یہ نہ کریں اسی طرح دیکھئے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی شخص نے پہاڑ سے چھلانگ لگا کر خود ہلاک کیا وہ جہنم میں اسی طرح بلندی سے چھلانگ لگا کر مرتا ہی ہے جس شخص نے زہر پی کر خود کو ختم کر لیا وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے زہر پی کر مرتا ہی رہے گا اور جس نے کسی ہتھیار سے خودکشی کی تو وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے اسی ہتھیار سے خود کو مارتا رہے گا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسی ایگزیمپل تھیں ایک آپ کہہ لیں کہ خودکشی جو کرتے تھے لوگ ان کی تو اس کو یہی وہی چیز ہی ہے کہ یہ جو بھو کرتا ہے تو یہ بھی تو وہی چیز ہے کہ جس میں آپ کی صحت خراب ہو رہی ہو تو وہ نہ کریں قرآن مجید میں دیکھئے تو ارشاد ہوا وَانْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِعْئِدِيكُمْ إِلَا تَحْلُقَ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُعِبُّ الْمُحْسِنِينَ اس جہاد کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں انفاق یعنی خرج کیجئے اور اس سے گریز کر کے اپنی ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیے گا اور آپ یہ انفاق خوبی کے ساتھ کیجئے گا اس لیے کہ اللہ خوبی کے ساتھ کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے کہ اب جہاد کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت نہ کیجئے گا یعنی سمپلی وہی ہے کہ یہ خودکشی اور اس کے سارے پھر جو طریقے بھی بن جاتے ہیں تو وہ سارے ہی حرام ہیں آپ کے لئے یہ ایک احتجاج کا ایک طریقہ ہمارے ہاں ہوتا ہے لیکن اگر بندہ لمبے عرصے تک ایسا ہی کر رہا ہے تو پھر تو اس کی اپنی صحت ہی خراب ہوگی اور چلو فوت نہ بھی ہوئی تو بیمار تو رہیں گے نا وہ اس لیے غلط ارکت ہے اچھ آپ کہیں گے کہ جی اگر اگر ایک گھنٹے کے لیے بکڑتال کرنے تو بھئی کر لو اس میں تو فرق نہیں پڑتا لیکن یہ پھر ایک کہلیں کہ ایک طرح کا ایک ڈراما ہی ہوگا اور کچھ نہیں ہے تو حقیقت یہ تو بھی اس سے بچنا ہی چاہیے آپ نے کئی سیاستدان ایسے سنے ہوں گے کہ جو ایک بھوکڑتال وہ کرتے ہیں اور بڑا آوے اتجاج اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں اور ایکچولی دیکھیں تو بیجے میں خود کھا بھی رہے ہوتے ہیں تو بھی یہ سب ڈراما ہے اور ایک فراڈ ہی ہے اور کچھ نہیں ہے تو اس سے بچے ہیں اور جو لوگ ایسی حرکت کرتے ہیں ان کو ووٹ نہ دیں اصل اصول یہی ہے اور ان کے اجتماعات میں بھی نہ جائے اب آئیے اتجاجی مظاہروں اور دھرنے میں شرکت کرنا کیا درست ہے کہنی ہے اس کے لئے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشادات بہت سے مل جائیں گے جس میں آپ کو اس کا جواب مل جائے گا کہ اپنے ظلم پر اتجاج تو آپ کر سکتے ہیں آپ پر ظلم ہوا ہو تو آپ اتجاج کر لیں اتجاج لیکن ایسے ہی کریں کہ کسی انسان یا جانور کو بھی تنگ نہ کریں کسی کو بھی تنگ کرنا حرام ہے اب اس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے یہ فرمایا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے جب جسم کا ایک عضو تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم کربو استراب میں مبتلا ہو جاتا ہے یعنی ساری امت مسلمہ یہ پورا ایک ہی جسم کی طرح ہے کہ اگر ایک یعنی آپ کے اگر جسم میں بھی کہیں پہ کوئی درد آ رہی ہے یا کوئی پرابلم آ رہی ہے تو دوسری طرف پہ بھی اثرات آتے ہیں تو سیم ایسے ہی پوری امت مسلمہ پہ بھی یہی ہے ایسا ہی معاملہ کہ ایک تکلیف میں ہے تو دوسرے کو بھی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک امارت کی طرح جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے کہ مل جل کے آپ رہی ہے یہ فرقہ واری ہے تو لڑائی جھگڑے ان چیزوں سے بچیں بھئی مراد یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دین خیر خائی کا نام آپ سے پوچھا گیا کہ کس سے خیر خائی آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے رسول اپنے حکمرانوں اور تمام اہل ایمان سے خیر خائی یہ ہے خیر خائی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ووٹ انہی لوگوں کو کیجئے گا کہ جو واقعی خلوس ہے تو خلوس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کر دیا کہ جو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول اپنے حکمرانوں اور اہل ایمان سب کے لیے خیر خواہ ہوں جو خیر خواہ ہے اسی کو ووٹ دیجئے جو نہ ہو اس کو نہ دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ ہی کچھ پسند نہیں کرے جو اپنے لیے کرتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ کہ یہ خلوس کی ایک ایک ایگزیمپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ بھی مسلمان کہ جو آپ کے ساتھ ہو وہ آپ کو برا لگے وہ دوسروں کے ساتھ نہ کریں جو آپ کو اپنے ساتھ اچھا لگ رہا ہے وہی آپ دوسروں کے ساتھ بھی کریں مثال کے طور پر آپ کو اگر کچھ فنڈ آپ کو مل رہا ہے آپ کو بڑا اچھا لگے گا تو بھی وہی ایسے آپ کے ضرورت مند بھائی بہن ان کو بھی لے جا کے دیں آپ اچھا اگر کوئی آپ کو مثال کے طور پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے محلے میں اگر وہاں پہ کوئی دھرنا لگا کے بیٹھے ہیں اور آپ اپنے وہاں سے گھر سے نہیں نکل رہے آفیس تک نہیں جا رہے یا ہسپیٹل تک نہیں جا پا رہے تو سوچیں کتنا برا لگتا تو پھر آپ بھی نہ کریں کسی کے معاملے میں پھر آپ کسی کے ساتھ آپ شرکت نہ کریں چلو دوسرے اگر کر رہے ہیں ایسی عرکت تو پھر وہ جانے اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ سہسلہ کرے آپ اس میں شامل نہ ہوں اصل اصول یہ ہاں اگر کسی نے اتجاج کرنا ہے کچھ کرنا ہے تو پھر کسی ایسے الگ ایریہ میں جا کے کہ جہاں پہ کوئی لوگوں کو تکلیف نہ ہوں مثلا کسی پارک میں جا کے کرنے کوئی مثال کے طور پر جا کے اگر کہیں ہٹ کے کہیں پہ کرنے کہ جہاں لوگوں کو تکلیف نہ ہوں پھر کوئی عرج نہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا تو جو لوگ ایسی عرکت کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اگلے کو ہو سکتا ہے اسی دنیا میں سزا دے دے اور آخرت میں تو کنفرم ہے انہی انہی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے تو بھی اگر یہ ساری چیزیں اگر آپ احتجاج اور دھرناب کر رہے ہیں اور یہ سب چیزوں میں کسی پہ کوئی تکلیف نہیں ہے پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر کسی بھی تکلیف ہو رہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ غلط حرکت آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ اس میں شامل نہ ہو جائے اگر دوسرے لوگ کر رہے ہیں تو وہ جانے اور وہ اللہ تعالیٰ جانے وہ اللہ تعالیٰ خود ہی ان کو دے گا صدا آپ اس میں شامل لاؤں بس یہ اصل اصول یہ ہے تو باقی فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ جناب لوگ کیا حرکت کرتے ہیں اور کیا نہیں آئیے اس کے لئے کچھ اور حدیث بھی دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مسلمان کے لئے حلال نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ تعلقات منقطع رکھے یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ ویسے ملنا جلنا اس میں تو ٹائم ہو سکتا مہینہ لگ جائے لیکن یہ مراد ہے کہ ان سے ایک شریکہ کر کے تین دن سے زیادہ نہ کریں اگر ناراض ہو گئے ہیں تو بس تین دن سے زیادہ نہ رکھیں کہ اس سے جلدی پھر بھی جا کے دوستی کر لیں حکم یہ دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو السلام علیکم کہے خواہش سے پہچان ہو یا نہ ہو اور یہ السلام علیکم ہم تو بس ایک ویسے ہی ایک رسمی طور پر ہم سلام کہہ دیتے ہیں اس کا مطلب بھی سوچ لیا کریں یعنی اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ آپ پہ سلامتی کرے یہ ایک دعا ہے تو اپنے بھائی بہن کے لئے ہم یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں جو سلام ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہے اس کا مطلب ضرور سمجھ کے کیا کر ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے جو اس پر نہ ظلم کرتا ہے نہ اسے دے یار و مددگار چھوڑتا ہے انہیں اگلا اگر پرابلم میں ہے تو اس کو چھوڑیں بھی نہیں اس کو لے جا کے اس کی جو خدمت آپ کر سکتے ہیں کریں ان کو اگر زخمی ہے ان کو اٹھا کے ہسپیٹل لے کے جائیں اگر فینینشلی پرابلمز میں ہے تو جتنے آپ کے ہے اس کے جتنا بھی پوسیبل آپ کے بس میں ہوتنا کریں مساصل حکم یہی ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی میں لگا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی میں لگا ہوتا ہے یعنی آپ اگر کسی کی ہیلپ کر رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کر رہا ہوگا اس کا مطلب تو پھر بس اس گارنٹی کو لے کے آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کی مشکلات بھی حل ہوتے چلے جائیں گے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بدگمانی سے بچیں کیونکہ بدگمانی بڑا جھوٹ ہے کسی کی باتوں پر قان مت لگائیں اور نہ ہیں کسی کی تو میرے دنیا کے لیے مقابلہ نہ کریں اور نہ ایک دوسرے سے حسد کریں نہ دشمن رکھیں دشمنی رکھیں اور بھائی بھائی بن کر اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائے اب یہ دیکھیں اس میں کتنی تفصیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا میں کہ بھائی بدگمانی نہ کہیں بدگمانی یہ خود صورت الحجرات میں ہی ہمیں بتا دیا بدگمانی کیا کہ ایک خم خمی اگلے کے بارے میں کوئی تو میں رکھنا اور اگلے کی کوئی نیگٹیف ڈھونڈنے کی کوشش کرنا یہ نہ کریں ہاں یہ ضرور ہے کہ جن کو آپ نے ووٹ دینا ہے ان بندے کے بارے میں بھی کوئی آپ ان کے پرسنل معاملات پہ نہ جائیں بلکہ یہ چیز دیکھیں کہ جناب واقعی خلوص ہے ان کے آنکے نہیں یہ ضرور کریں اور بدگمانی نہ کریں یعنی سچ مچ ایک آپ کو کوئی سینیریو نظر آئے کہ واقعی انہوں نے فراڈ کیا ہے تو تب آپ ان سے دور ہو جائیں لیکن خام خائیں اس میں نہ کریں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چغل چغل خور جہنم میں جنت میں داخل نہیں ہوگا چغل خور وہی ہوتے ہیں کہ اگلے کہ کوئی نہ کوئی جو بھی منفی بات ملی اس کو بغیر ریسرچ کیے خام خواہ اگلوں تک تلائج رکھتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص دنیا میں کسی بندے کا عیب چھپائے گا قیامت کے دن اللہ تعالی اس کا عیب بھی چھپائے گا کہ اگر دوسرے میں کوئی ویکنس آپ کو آگئی پرسنل معاملہ ہے اس کا ٹھیک ہے کہ اجتماعی معاملے کی بات نہیں ہے کہ اگر اگلے میں ذاتی طور پر کوئی ویکنس ہے کوئی کمزوری ہے تو اس کو آپ اگر خود چھپا دیں گے تو بس پھر اللہ تعالی بھی آپ کی کمزوریوں کو اللہ تعالی چھپا دے گا انشاءاللہ تو وہ اس کا خیال بسیہ کرے تو جنہ آپ اس چیز میں آپ خود احتجاج کرنا دھرنا کرنا ان سب چیزوں میں انہی احادیث کے لحاظ سے آپ اپلائی کر لیں کہ جنہ آپ کیا کسی کا نقصان پہنچ رہا ہے کسی کے ساتھ کوئی تنگ آپ کر رہے ہیں کسی کو اگر کر رہے ہیں تو بھی پھر اس میں آپ شامل نہ ہوں اور اگر نہیں ہو رہا کوئی ایک ایسے پارک میں ایسا ہے اور رش بھی اتنا نہیں لگ رہا ٹرافک بھی نہیں پھنس رہی کچھ نہیں ہو رہا تو پھر ٹھیک ہے پھر آپ کریں احتجاج کوئی ارض نہیں تو جنہ آپ اصل اصول یہی ہے اور اس کے لئے قرآن اور احادیث میں ہمیں مل گیا باقی اور یہ آپ سوچیں لوجیکلی یہ آپ کی لوجیکلی بھی یہی آپ کو یہی جواب دے گی جنہ یہاں پہ ہمارے لیکچری یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے جو questions آپ کے ذہن میں آ رہے ہو براہ تکلیف ہی مل کر لیجئے جزا اللہ خیر وحسن الجزا